اسلام علیکم ماری پاکستانی گورنمنٹ ہمیشہ سے مسلم مغد درد اپنے دل میں رکھتی ہے اور اسی لئے جیسے انہوں نے پہلے اگوان جنگ کی حالت میں اگوانیوں کو پناہ بھی دی اگوان مہاجرین آئے ملینز میں آئے اور ان کو کافی نیشنلائز کر دیا گیا ہے جب یہیں رہ گئے ہیں مقیم ہیں ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنیاں رہ رہی ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا گئے ہیں کافی حد تک اس کے اناوہ پھر رہیں گے ہیں مسلمان آئے ان کو بھی پاسپورٹ ایشو گئے ان کو بھی اکومیڈٹ کیا گیا تیسری دفعہ ابھی ریسنٹلی ہمارے انٹریم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً دھائی لاکھ برمیز کو بھی پاکستانی پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے گا بہت دیالو پنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے فرحق دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی سبجنی چاہیے کہ پاکستان میں اٹھی کہ ابھی جو موجود سوری تیال جہاں جوتوں میں ڈال بٹ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بیہاری مسلمانوں کا کیا جنہوں نے پاکستان کے نام پر ہجرت کی دو دفعہ ہجرت کی سیونٹی من میں آیا پچاس سال تقریباً ہو گیا ان کو ابھی تک پاکستانی نیشنل قرار نہیں دیا گیا حالیٰ کہ وہ پاکستانی ایک نام میں کافی عرصے سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک نائی سیو پاسپورٹ ایشو نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ان بیہاری مسلمانوں کا کیا جو کہ آج تک بنگلہ دیشی کیمپوں میں سرڑ ہیں وہاں پہ وہاں ان کو بنگلہ دیشی نیشنلیٹی بھی نہیں دی گئی ابھی تک وہیں پھسے ہیں وہ بھی تقریباً لاکھوں میں ہیں اور ان کو کب پاکستان لائے جائے گا اور کب ان کو نیشنلیٹی دی جائے گی ان کا کوئی پرسانے حال نہیں کیا یہاں پہ آپ کا دل میں درد نہیں اٹھتا ان کے لئے